موسیقی 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 سلاؤنگ گئیس کیسے آپ سب تو یار رات میں میں نکلاتا کچھ کھانے تو میں سوچ جاتا کہ کچھ ہلکا سا 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 دون کر کھایا جائے تو اکتم دماغ میں خیال آیا کہ شور میں کھاتے ہیں اچھا میرا ایک جاننے والا ہے شور میں والا اس کے باز رج بہت ہوتا ہے جیسے جیسے رات برزی آتی ہیں اس کے باز رج بڑھتے جاتا ہے اس کی رج بڑھنے کے دو سب سے بڑے ریزنس ہیں ایک تو یہ کہ اس کی پرائز بہت ریزنبیل ہیں اچھا اس کی پرائز ہے تین پرائز کیڈگر ہے اس کی ایک 50 کا شورمائے ایک ہے 80 کا اور ایک ہے 100 کا 50 والے میں چکن تھوڑی نارمل ڈالتا ہے اور سوچز وغیرہ بھی نارمل رکھتا ہے پھر آتا ہے 80 والا ایٹی والے میں چکن تھوڑی زیادہ اور سوچز اس کے مطابق جتنی چکن ہوتی ہے هندرڈ والا ہنڈرڈ والے میں چکن بھی بہت زیادہ ڈالتا ہے سوس وغیرہ بھی اور شاید بریڈ بھی اس کی بڑی ہوتی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بنا رہے ہیں یہ شاید فرفٹی والا بنا رہے ہیں اور اس میں چکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن اور سوس کی کتنی کوئنڈرڈی ڈال رہے ہیں لوگ نا زیادہ ترے ہیں نا فرفٹی والے لیتے ہیں کیونکہ ایک تو چھوٹا ہوتا ہے اور آرام سے کھا بھی لیا جاتا ہے اور آفورڈیبل بھی سب کیلئے ہوتا ہے تو ویسے تو یہ مزے کا ہوتا ہے اور میں نے کافی بار کھایا ہے بہت لائٹ سا ہوتا ہے لیکن اگر صرف شورمہ کھایا جائے تو مزل نہیں آتا تو اس لئے پھر میں گیا فرنج فرش دینے اس کا بھی بھائی یہی سین ہے کہ اس کے پاس کافی رش ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس ورائیٹی بہت ہے جیسے مائنیز کیچپ رائیتا اور چکن فریور مسالہ اور اچھا اس کے فرش کرسپ بھی بہت ہوتا ہے تو اس لئے اس کے پاس ریش بھی بہت ہوتا ہے اور دوسرا اس کے بھی ریزنیبل پرائز ہیں تو سب آرام سے لیلیتے ہیں اور کھانے مزد دیتے ہیں شورمہ کے ساتھ تو یار میں کھا پی کر پھر وہاں سے نکلا تو میں نے کہا یار کچھ پی بھی لیا جائے کیونکہ تھوڑا وہ رہا تھا کہ گلہ تھوڑا سوک رہا تھا میں نے کہا یار کچھ پی بھی لیا جائے تو آج کل بہت چل رہا ہے کاریم لمکا تو میں گیا وہ ٹاور مرکیٹ کا آسل لیبرٹی میں وہاں اپن ہوا ہے تو میں نے وہاں سے مرچی فلیور لیا کافی سہی تھا یار مرکی میں دیا تھا انہوں نے میں نے وہاں ریویوز بھی دینے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ایڈیا ایسا ایک تو کہ اتنا شور تھا مجھے خود اپنی آواز نہیں سنائی دی رہی تھی تو میں نے کہا یار وائس آور کرنی پڑے گی اس پہ تو تو کافی سہی تھا لیم کا تو ہلک ہلکی مرچوں کا ڈیسٹ آ رہا تھا اور بہت ساری آئیس جڑی ہوئی تھی فل چل تھا اچھا پکڑنے سے بہت نہیں چل رہا تھا کیونکہ مٹکی تھی نا تو اس میں اتنا فیل نہیں ہو رہا تھا لیکن جب یہ اوہ ہو بھائی اینڈ ہو گیا یار یہ تو تو یار یہ تھا آج کا ولوگ اگر بسند آیا تو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیئے کومنٹ کر دیئے شیئر کر دیئے پر ملتے ہیں ایک لگ میں تفتہ کلی علاوہ رہا